بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوم ہیں آپ کو کہ ادھر ہی ہیں وہ بھی ایک بھاری بھر کم ڈیلیکیشن کے ساتھ ہیں اہم ترین ملاقاتوں بھی چل رہی ہیں اور کل وزیر اعظم عمران خان جوائن کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ گورنر سنٹھ اور گورنر خیبر پختونخواہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان کے ساتھ ہوں گے وزیر داخلہ شیخ رشید بھی وزیر اعظم کے وفت جانا ہے اس میں شامل ہوں گے تو دو دن کا وزیر اعظم کا دورہ ہے وزیر اعظم دس تاریخ کو واپس لوٹیں گے اور اس کے ساتھ ہی آرمی چیف بھی اپنے الگ جہاز سے واپس آئیں گے یہ چوزہ شہباز گلد صاحب وہاں چکے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی بھی مولانا طاہر شرفی صاحب بھی ادھر ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس وزیر کو یہ تو مہاں رمضان کا مقدس مہینہ ہیں لوگ اپنے لیے وہاں اس سے بڑی سعادت کیا کہ وہ اللہ تعالی کے گھار چلے جائیں اور خاتم نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کرلیں السلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا عبیب اللہ وہاں کہنے کا موقع مل جائے اس سے بڑی تو سعادت ہی نہیں ہے اسی وقت انہوں نے دورہ بھی رکھا ہے آرمی چیف تو اس وقت جدہ میں ہیں غالباً وہ عمرے اور مسجد نبیم اسلام کے لیے وہاں آئے ہوئے ہیں اُن کی واپس ہی جو متوقع ہے وہ نو میرے ہوئے ہیں بالکل ٹھیک ہے صحیح فرما رہے ہیں تو ابھی یہ پاکستانی جو باری برکم بڑا ڈیلیگیشن ہے اور وزیراعظم اور آرمی چیف دونوں وہاں ہیں ہوں گے کل تو وہاں کافی پاکستان اور سعودی ریبیا کے اپلے دونوں کے تعلقات اور مسلم امہ کے مسائل خاص طور پر ایران سعودی ریبیا اور دوسرے طاقتیں اور مغبری دنیا جو اسلامی دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اسلامی اسلامفوبیا کے نام پر وہاں جو مظالم دھا رہے ہیں اور جو ہم پر سب سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی حرکتیں یہ کر رہے ہیں جو کہ ہمارا تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے لیے معام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے تو حکم ان کا بھی اتنا ہی ہے ملکل صحیح بات ہے تو یہ بارہ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کوئی یاد ہو کوئی لیٹیلیشن ہو نا وہ بھی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو ان کے اوپر ایمان نہیں رکھتا بلکل صحیح ہے یہ تو ہمارا اور ان ہمارا عقیدہ ہے تو اب یہ اب یہ اب یہ کل وزیراعظم نے کیا کہا ہے سفیروں سے کہ پوری دنیا میں آہاکار مچی ہوئی کس طرح وہ آپ جا رہے ہیں ہاں کل امبیسیڈرز ناراض ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب سے کہ انہوں نے ایک براہ راست قوم سے خطاب کیا بلکہ قوم سے نہیں قوم کو سنایا خطاب ہم سے تھا قوم کو سنایا اور اس طریقے سے ویڈیو لنک پہ تمام امبیسیڈرز کو لائن حاضر کیا ہوا تھا تو وہ گفتگو کے دوران بھی جب وزیراعظم عمران خان ان سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت بھی بعض امبیسیڈرز کے جو چہرے ہیں تاثرات ہیں چہروں کے وہ کافی اس میں ناغواری موجود تھی کہ یہ ایک ہی لاتھی سے کیوں ہانک رہے ہیں وزیراعظم ہم سب کو کل وزیراعظم عمران خان نے کیا کہا میں پھر آپ کو بتاتا ہوں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کافی سوشل میڈیا پہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے ذریعے سابق سفرہ میدان میں آئے اور سابق سفیروں نے اپنے کیڈر کے اثروں کے حق میں آواز بلند کی پہلے وزیراعظم عمران خان نے کل کیا کہا تھا ذرا سنیے جی جو اوورسیز پاکستانی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے جس کے اوپر پاکستان چال رہا ہے آج پرائم منسٹر بنا تو میری خواہش یہ تھی ایٹیٹیوٹ بدلے جو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے مہاں لیبر کلاس ہے جو ایمبسی بلکل انرسپونسیو ہے وہ کرنی رہی بل ڈیڑھ سال سے شروع ہو گیا ایک دو انسیڈنٹس ہوئے اس کے بعد پھر ہمارا جو سیٹیزن پورٹل ہے یہاں اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھی تو وہ سارا میچ کر رہا ہے جس طرح کی انفورچنٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبسیز ڈیل کرتی ہے میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبسیز یہ کوئی پرانہ انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا اچھا جی وزیراعظم عمران خان کے کل کے جو خطاب کیا انہوں نے دس سادہ زبان میں کلاس لی انہوں نے اس پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ تو ہیں خوش وہ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کیا ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں تھا لیکن جو ایمبسیڈرز ہیں وہ ناراض ہیں وہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو پروپر انفرمیشنز نہیں تھی اور بریف نہیں کیا گیا صحیح گائیڈ نہیں کیا گیا یہ جو شکایات آتی ہیں وہ سفیروں سے متعلق نہیں ہیں جو ڈپلومیٹ کور ہے آفیسر جو ہوتے ہیں فارن سرویس کے ان سے متعلق نہیں ہیں بلکہ جو دوسرے کیاڈر کے افسر ہیں اور ان سے متعلق ہیں وزیراعظم نے ایک اور بات بھی کی کہ سب سے زیادہ شایات ان کو کہاں سے آئیں میں نے یہ اپنے سیٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انیسیسری ڈیلیز ان کمپلکیشنز ان اویلنگ روٹین سرویسز یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں نون اڈھرنس ٹو ٹائم کمیٹمنٹس ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے اور یہ اسپیشلی دو ایمبسیز میں یو اے ای ان سعودی ریبیا بیر ان مائنڈ کے پاکستان کے جو رمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہیں ان دیفرنٹ ایٹیٹوڈ اس جسٹ انفرگیبی بل انکسیپٹی بل پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں کے سفارتکار پاکستان سے زیادہ متحرک ہوتے ہیں اور صرف ان کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور جا کے مرات حاصل کریں بلکہ سرمایہ کاری بھی آپ نے پاکستان لانا ہوتی ہے وزیراعظم نے کیا کہا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسمنٹ لانے کے لیے ایز اپوزٹو پاکستانی ایمبسیز یہ انہوں نے کمپیریزن کیا انڈیا کے ساتھ پاکستانی سفارتخاروں کا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر وارننگ دے دی وزیراعظم نے سنا یہ لی بلکہ وہاں ہمارے جو باہت پاکستانی سفارتخاروں کا آپ کے نیٹے کوئی آدمی ہونا چاہیے سپیشل آفیسر جو فیڈبیک لے ساری اور ہم بھی سٹیزن پورٹل سے جو ہمیں کمپلینٹس آئے اور ہمیں بہت آتی ہیں ہم سیدھے آپ کے پاس بجوائیں ایک سیل بنائیں وکیلوں جو ریگلری جا کے پتا ہو ہر پریزننز کا ہمیں پتا ہو کئی بچارے بڑے ڈیسپرٹ لوگ جو چھوٹی سی چوری ہیں اگر ان کے فائنز ہیں وہاں ہم پیسے یہاں کٹے کر کے ان کو بلکہ وہاں ہمارے جو باہت پاکستانی ہیں اور ووٹ آئی نو آف تیم ان کو بھی ہم ٹاسکنگ لگا دے وہ ہی ان کو پیسے دے کے نکال سکتے ہیں پروائیڈڈ ان کے پاس یہ انفرمیشن چلی جائے یہ تھا جی کل کا لوبے لوباب جو وزیراعظم عمران خان نے ابھی سابر شاکر صاحب دو ایس ہے بات کے جی ایک تو یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ وضاحت کے لیے بات کرنے لگا ہوں کہ ایک دفعہ امریکی سفارت خان نے مجھے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک عام امریکی شہری دنیا کے کسی حصے میں سفارت خانے میں داخل ہو جائے تو اس سفارت خانے کا جو ہمارا سفیر ہے وہ اپنے دفتر سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس معاملے کی جس کے لیے وہ ہمارا شہری وہاں گیا ہے اس کی دادرسی نہ ہو جے تو ہز سیٹسفیکشن ورنہ سفیر اپنے دفتر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا ایک بات تو یہ تیہ ہے کہ یہ سفارت خانے ہوں نوکر شاہی کے کل پرسے ہوں یا بڑے بڑے عدوں پر فائز لوگ ہوں یہ حکمران یا حاکم اور ہم ان کے غلام نہیں ہیں وہ اپنی قوم کے پیسے سے اور ان کی مراز سے ان عدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا فرض ہے کہ عوام کی خدمت کریں ہاں وہ پاکستان کے اندر ہیں یا باہر ہیں ایک بات دوسرا وزیراعظم کو پبلکلی میرا خیال ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیتی کلوز ڈور میٹنگ میں ہونا چاہیتا ہے تیسرا آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بھئی وزارت داخلہ کے بندے ہوتے ہیں تعلیم کے ہوتے ہیں ہر ہر شعبے سے وہاں اگرچہ کوئی بھی ہو جواب دے تا سفیر ہے تو آپ نے سسٹم اگر نہیں بنانا اپنی قوم کی خدمت نہیں کرنی پاکستان کے لیے انویسپنٹ نہیں لے کے آنی پاکستان سے مال باہر نہیں بیچنا پاکستانی شہریوں کا خیال نہیں رکھنا تو آپ کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے کیا آپ کو بڑے بڑے ہوتے دیے جائے ایسے لوگوں کو چھوٹے مار کے نکالے ابھی آپ نے کل دیکھا فردوس آج سے وہ گلے سڑے فروڈ کی بات کر رہی ہے تو وہ خاتونوں سے الج پڑی تھی بلکل صحیح ہے تو صورت حالی ہے چوچا اس کا بیک گراؤنڈ میں میں بتا دوں کہ وزیراعظم عمران خان کو پبلیکلی یہ بات کیوں کرنا پڑی اور انہوں نے یہ خطاب جو انہوں نے کیا میسیڈرز کے ساتھ وہ ٹی وی چینلز پہ کیوں دکھایا جا اس کی وجہ یہ ہے کہ شکایات بہت آ رہی تھیں اور خاص طور پہ جہاں پہ زیادہ پاکستانی ہیں یو اے ای اور سعودی عرب سے بہت زیادہ شکایات آئیں ان کا جو وزیراعظم کا آن لائن شکایات کا سسٹم ہے سیٹیزن پورٹل کہتے ہیں اس کو وہاں پہ تو اس کے بعد جو فیڈ بیک آتا ہے وہ سلوشن کا نہیں آتا تھا اس میں جو سٹیٹس ہے وہ اگلے ڈپارٹمنٹ پہ ڈال دیا جاتا تھا کہ جیو فلان ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ریپورٹ بھیج دی پنجاب گورنمنٹ کو بھیج دی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو بھیج دی نادرہ کو بھیج دی ادھر سے کوئی جواب محصول نہیں ہوا تو یہ چیزیں موجود تھیں ایک بات ہے کہ پھر جیسے وزیراعظم عمران خان نے پبلیکلی خطاب فرمایا تو اس کے جواب میں پھر سابق سیکرٹری جو خارجہ تھے کافی سارے ہیں وہ سب کے سب میدان میں آئے ان میں سلمان بشیر صاحب انہوں نے بھی وزیراعظم سے بسات احترام کہا کہ آپ کے پاس جو ہیں انفرمیشن صحیح نہیں تھی اور پاسپورٹ نائیک آف اور کانسلر اٹسٹیشن ایٹس ایٹس ایٹرا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مختلف محکموں کی دومین میں ہیں اور یہ بات انہوں نے کہا کہ بالکل صحیح ہے کہ جو میشنز کے دروازے ہیں سفارت خانے کے دروازے ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے پھر جلیل عباس جلانی صاحب بھی آئے یہ امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں اور سلمان بشیر صاحب بھی سفیر رہ چکے ہیں یہ سیکٹری خارجہ بھی رہ چکے ہیں جلیل عباس صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی سرٹیفیکیٹس لائسنس وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں دوسرے اداروں کے مرحلے منت ہوتے ہیں تہمینہ جنجوہ صاحب نے بھی پھر بات کی اور انہوں نے بھی اسی نوعیت کی گفتگو کی اور انہوں نے کہا یہ سارا ملبہ جو ہے وہ فورن آفس پہ یا فورن سرویسز کے افسروں پہ ڈال دینا اور اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار بھی کیا افسوس بلکل کرے لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو لوگ یعنی کہ یہ تو وزیراعظم مبنان خان نے بھی یہ کہا ہے کہ تمام کے تمام نہیں جو لوگ صحیح کام نہیں کرتے تو اس کو بھی تو ذرا سوچنا چاہیے کیونکہ ہم بھی جب بیرول ملک جاتے ہیں تو ہمارے سفارت خانے وہ چھوڑ دیں یہ کون سا کس سرویس کا آدمی ہے وہاں پہ ہمارے پاکستانی رل رہے ہوتے ہیں حقیقتاً ٹھیک ہے بڑے وہاں پہ بھی وی آئی پی کلچر موجود ہے جو اچھے لوگ ہیں یعنی کہ کھاتے پیتے ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن عام آدمی کا جو مسئلہ ہے وہ ضرور حل کرنا چاہیے اور خاص طور پر یو اے اور سعودی عرب سے سب سے زیادہ ہمیں ذرہ مبادلہ آتا ہے تو دونوں طرح کی حق میں بات بھی کی جاستی ہے مخالفت میں بھی لیکن چوہ صاحب یہ اٹیچیوٹ اس کا مطلب ہے کہ تنقید کوئی بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور بھی ہے سابر شاکر صاحب یعنی دوسرا لوگوں کو ایک موقع دیں مثلا یہ آپ شہریوں کی یہ شکایات ہیں یہ جو امبار لگ رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں پہلے تو آپ ایک سطری جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کریں کہ جو کوئی بھی شکایت ہے یعنی مجھے آج شکایت ہے ڈی سی لاہور سے یا آپ کو ڈی سی باولنگر سے یعنی زیشان کو باول پڑھ لیتے تو آج کی ڈیٹ میں وہاں درخواست دوی جائے وہاں اور اس کا جواب لیا جائے اور اس کے بعد وہاں شکایت کی جائے کہ جلاب ہم نے آج ان سے ریکویسٹ کی ہے تو ان کا یہ جواب ہے ہمارا جائز کام ہے اور نہیں ہو رہا اب یہ اس طرح جو ہے نا ٹاپ ہیوی یہ ذرفقالی بٹو کے وقت میں بھی ایک انہوں نے ایک سیکٹری رکھ لیا پریس سیکٹری قاضی مظر صرف ایک سیکنڈ کے لیے تو وہ جی آج مصری شاہ لاہور میں فلان نلکے کی شکایت آئی تھی نوائے وقت میں تو وزیراعظم نے حکم دیا وہ نلکہ لگا دیا جائے اوہ بھئی ایک نلکہ تو آپ نے لگوا دیا تو جو لاکھوں نلکے نہیں لگے اس کے ذمہ داری خود آپ ہے آپ کے پاس رسپونسیڈ ایڈمنسٹیشن نہیں ہے نوکر شاہی کام کر کے راضی نہیں ہے عوام کی خدمت کسی کا مطمئن نظر نہیں ہے جہاں لوٹ مار اپنے پیسے بنانے کا ہے وہ ہو جائے گا باقی جو ہے خصمان خان یہ تو کھوچ طریقہ نہیں ہے آپ کو میں آج بھی کہہ رہا ہوں اگر پہلے بھی بات ہو رہی ہے اب اس طرف چل بھی پڑا کام کہ اگر آپ پاکستانیوں کو ہی آرگنائز کر لیں تو نہ پاکستان پار کردے رہیں گے اور نہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں کمی ہوگی بلکہ ڈبل ہو جائیں گی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا لیکن اس کو آرگنائز کس نے کرنا ہے اسی نوکر چاہیے ہیں وہ تو ہاتھ نہیں لگانے کوئی تیار کبھی آپ کے پاس آجاتے ہیں وزیر خزانہ نئے کہ جی وہ نئے بھائے وہ ہٹا دو اور نئے بھٹ جائے دے پونکے کھا جن سارے ملک نو چوش صاحب ایک بات ہے کہ اگر ملک کا چیف ایگزیکٹیو پرائیم منسٹر اگر وہ بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا اور وہ بھی اگر کوئی بات کرتا ہے اس پہ بھی اتنا ریاکشن ہوتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا پورے کا پورا جو سرویس سٹرکچر ہے اس میں بھی بنیادی تبدیلیاں بنتی ہیں آپ جس کو بھی جس ریپارٹمنٹ کو بھی چھیڑیں وہ سائے کے سارے اس طریقے سے ریاکٹ کرتے ہیں اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس میں کیا ایسی بات ہے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے یہی اوورسیز پاکستانیز یہی اوورسیز پاکستانیز ایک ارب ڈالر سے زیادہ بھیجوا چکے ہیں ہم دس دس ملین کے لیے وہ فقیروں کی طرح سفارت خانوں کی طرف گورنمنٹ دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ ابھی اعتداء ہے اگر اگر اسی چیز کو اگر اسی چیز کو مزید اچھا کیا جائے آپ اور دوسری بات ہے میرا خیال ہے کہ ایمبیسیڈرز کو پتہ نہیں کیوں اتنا ریکٹ کر رہے ہیں یہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں وہ اس ملک کا ملک کا حصت تصور کیا جاتے ہیں جس ملک کے سفارت خانے ہیں اور سفیر جو ہے وہ ایک ایلڈر کے طور پر ہوتا ہے وہ سب پاکستانیوں کا وہ بڑا ہے ادھر اگر اس کے پاس نہیں آئیں گے وہ لک آفٹر نہیں کرے گا اور اس کا سفارت خانہ لک آفٹر نہیں کرے گا اور شکایات کا اضالہ نہیں کرے گا مس بہیو کرے گا تو اس کے بعد تو پھر یہی ہونا ہے اور چیف ایک جیکٹیو آف دا کنٹری کی اچھا آپ کو یاد ہوگا سابر شاکر صاحب آج بڑے ان کو ہیومن رائٹس اور ویلیوز اور افسروں کا تحفظ اور فلاہ کا تحفظ کل کی بات ہے نواز چیز وزیراعظم تھے اور وہ فیصلہ باد ائرپورٹ پر انہوں نے خود اپنی نگرانی میں ہاتھکڑیاں لگوائی افسروں کو اور ان کے ساتھیوں کو بلکل صحیح بات ہے یہ ہوتا رہا ہے اور یہی اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تو فوراں ہی اوہ اسٹی بنا دیتے تھے جی شہباز شریف صاحب تو وربل آرڈر پاس کرتے ہوتے تھے کہ اوہ اسٹی بنا دیں ان کو وہی سے گھر بھی دیا جاتا تھا تو یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں تو چھوٹر صاحب شہباز شریف کا تبسکر آیا ہے لیڈر آف اپوزیشن ہے اور شہباز شریف صاحب اسلام آباد آئے ہیں بہت زیادہ متحرک ہیں لیکن پہلے ایک بریک ویلکم بیک ناظرین شہباز شریف صاحب اسلام آباد آئے ہیں انہوں نے برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات کی پھر چین کے سفیر سے ملاقات کی سعودی عرب کے سفیر سے ملاقات ان کی جیسے ہی سعودی سفیر واپس آئیں گے اپنا ہے ملک سے تو ان سے ملاقات تیہ ہے آج اسلام آباد میں انہوں نے کافی مصروف دن گزارا پھر ایک اپلیکیشن بھی دی گئی اور وہ اپلیکیشن ہے کہ ان کا نام بلیک لسٹ سے نکالا جائے اور بیرون ملک یہ ظاہر ہے وہ بیرون ملک جانا چاہیں گے اور ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ وہ اپنے بھائی نواز شریف صاحب سے ملاقات کریں چوہش صاحب کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور بڑے خوشگوار موڈ میں اسلام آباد میں ان کو دیکھا گیا ہے بہرحال اس وقت وہ ادھر ادھر رابطے انہوں نے مضبوط کیا ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے اور جو جو سابر شاکر صاحب کی کارکردگی بہتر ہوتی جائے گی تو اور اس کے مقابلے میں جو چوہش صاحب کی کارکردگی خراب ہوگی تو ساری نگاہیں تو پھر سابر شاکر کی طرف جائیں گی نا جی ہاں بلکل صحیح بات ہے یہ ہمارا رونہ ہے اور آپ اس پر توجہ نہیں دیتے نہیں وہ تو بڑے بڑے توجہ دے کے تھک گئے ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ کو کوئی توقع عمید ہے یا آپ نے بھی رائٹ اپ کر دیا ہوا وہ میرا بھی خیال ایسا ہی ہے جیسے آپ کا بڑے کیونکہ اب شہباز شریف صاحب جو ایکٹیو ہوئے ہیں ان کو سپیس مل رہا ہے بلکہ صرف شہباز شریف صاحب کو نہیں باقی بھی اپوزیشن کو اب مکمل طور پر سپیس ملا ہوا ہے اور وہ اپنی جگہ بنا رہے ہیں اور خاص طور پر ایک آپ نے تبدیلی دیکھی ہے جو ایسا کہ مریم صفدر صاحبہ بلکل اپنے گھر میں مقیم ہے نہ وہ ٹو فورٹی نائن میں گئیں نہ وہ اس اینے سیونٹی فائیو کی کمپین میں آئیں نہ ہی وہ خوشاب کے الیکشن میں انہوں نے کوئی تقریر کی الیکشن بھی جیت کے خموشی سے حمزہ شہباز یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اپنے طور پر اور جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے مطابق اور وہ نیریٹیو بھی اب آہستہ آہستہ خموشی سے چینج ہو گیا ہے ایک گلم گلوچ والا کہنا چاہیے وہ ساری چیزیں اس طریقے کے مطابق اس میں آپ خبر لے لیں نا جی شباز شیف صاحب جن لوگوں سے ان کی ملاقاتیں اور ان فارمل فارمل لیول پر ڈسکشنز کر رہے ہیں نا سیاسی معاملات پر جی وہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شیف اور ان کے بیٹوں کو ملک سے باہر رہنا چاہیے اور مریم صاحبہ بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی جانے دیا جائے اور مسلم لیگ کو افیکٹیو لیگ میں اور میرا بیٹا ہم چلاتے ہیں اور اگر ہم ایسی طرح آگے بڑھتے رہے اور حکومت اپنی کارکردگی نہ دکھائے تو بیس سو تئیس کے الیکشن جو ہے کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ جیتے اور اقتدار میں آئیں اور اگر اس سے پہلے بھی کوئی صورتحال پیدا ہو تو اسمبلی کے ذریعے بھی ہم حکومتیں بنا سکتے ہیں مقتدر حلقوں کو قائل کر کے یعنی میں نے ایک میں نے آپ کو اس کا لبے لباب بتایا بلکل صحیح بات ہے اور وہ جی جی بتائیں اور البتہ یہ بھی ایک ان کی سوچ ہے کہ جتنا خرابی ہو گئی ہے بغاڑ پیدا ہو گیا ہے سال ڈیڑھ دو سال میں یہ ہم ٹھیک نہیں کر سکیں گے تو جو کالک پی ٹی آئی کی حکومتوں کے موہ پر ملی جا رہی ہے وہ ہمارے موہ پر ملی جائے گی تو ہم بھی لوزر ہوں گے اور ہم کوئی ڈیلیور نہیں کر سکیں گے اور پھر ہمارے پاس بیگے جو ہے عربوں خربوں کے مقدمے وہ یہ اسمبلیوں میں جیتے یا آ رہے ہیں الیکشن میں ووٹ پڑے یا نہ پڑے عدالتوں کے اندر ووٹوں پر فیصلہ نہیں ہونا وہاں تو فائلوں میں وہ مجود کاغذات پر ہوگا آپ نے یہ نوٹ کیا ہے یہ ایک بڑا یہ خوشاب کا جو بائے الیکشن کل ہوا ہے جی یہ ملک وارث کل جی 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 بتائیں اب بات کرلوں نا ہاں بتائیں بتائیں ملک وارث کلو پہلے ازاد الیکٹ ہوئے تھے سب سے پہلے اور پھر وہ پہلے الیکٹ ہوئے ازاد پھر وہ مسلم لیگ مون میں شامل ہو گئے اور دو تین دوا وہاں سے اسی ہلکے سے الیکٹ ہوتے رہے ہیں اور تمام پارٹیوں کو شکست دیتے رہے ہیں تو اب وہ فوت ہو گئے ہیں ان کا بھائی یا بیٹا جو بھی تھا لیکن اس کے بعد حیرانی کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والی جو تنظیم ہے یا یہ پنجاب حکومت ہے یا ان لوگوں نے ہارنے کے لیے کوشی کی ہے ورنہ یعنی ان کا چہتر یا تہتر ہزار ان کا تری سٹھ چون سٹھ ہزار ووٹ ہے پی ٹی آئی کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ ملے اگر پانچ ہزار زیادہ ووٹ لے تو آپ جیت جاتے تھے تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس حلقے میں ووٹ جو نکلا ہے وہ بہت زیادہ ہے میں نے یہی کہنا تھا پوچھے سب بلکل ٹھیک ہے زیادہ ہے باسٹھ ہزار تری سٹھ ہزار ووٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے چوہتر ہزار ووٹ لے کے آپ سٹنگ پارٹی جو ہے سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو ہرانا یہ کافی یہ بھی بہت بڑی بات بہت بڑی بات ہے اور ہم بار بار مثالیں دیتے ہیں کہ زمنی الیکشن اپوزیشن بلکل نہیں اس کو اس طرح سے لڑتی ہوتی وہ کہتی ہے بس ٹھیک ہے ہم نے ہار نہیں ہے لیکن اس طرح بلکل اپوزیٹ ہو رہا ہے اس لیے جو میرے پاس جو سٹنگ گورنمنٹ سمجھ دی ہم نے ہار نہیں ہے ہم میرا خیال ہے لیکن ٹو فورٹی نائن بھی سیونٹی فائب بھی اور یہ آپ کا خوشاب والا بھی اچھا وہ آج آپ نے ایک لطیفہ سنیا کراچی کا جی وہ دوڑ گئے ہیں وہ دوڑ گئے ہیں نہیں وہ تو وہ نہیں ایک بات جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں پہلے دن سے انہوں نے کہا نہیں جی وہ دوسرے نمبر پر تو لبیک والے تھے تو وہ ری کاؤنٹنگ سے بھی اب وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کیونکہ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہرحال جی انہوں نے اگر کاؤنٹنگ کی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زرداری صاحب کی گنتی غلط نہیں ہو سکتی اور پیپلز پارٹی کے ووٹ اگر گنے گئے ہیں تو پھر وہ تین چار دفعہ ری کاؤنٹنگ کروالیں تو سوٹ کیری پیپلز پارٹی گا سی پیلکشن کمیشنر صاحب سے درخواست ہے بس کرو بس کرو بس کرو پہلے بھی زیادی کیا آپ نے آج بھی زیادی کرے ہو یہ زیادی ہے آپ کو ڈسکا میں نظر نہیں آ رہی یہ زیادی ہے آپ کو خوشحاب میں نظر نہیں آ رہی نول لگ والے جہاں یہ جیت رہے واہ 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 جہاں یہ ہار رہے ہار ان کا مقدر بن چکا ہے آپ دیکھ رہے ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی کے ساتھ ٹی ایل پی دوسرے نمبر پہ تھی آخر وقت تک دوسرے نمبر پہ تھی ٹی ایل پی آخرے وقت تک دوسرے نمبر پہ تھی ہمارا مقابلہ ٹی ایل پی سے ہے جبکہ ٹی ایل پی کا کلیم ہے کہ یہ لیکشنر ہم جیت چکے ہیں اور امجد افریدی صاحب مفتہ اسمائن صاحب کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ آپ کو فارم فارٹی سکس دیں گے جو صرف پیپلز پارٹی کو ملے تھے فارم فارٹی فائی جو ہم کو ملے تھے اس میں ایک سر سکسٹی سیون میں سگنیچر نہیں تھی جو اصل میں تھپا گھارا لگتا ہے وہ انیوز بیلٹ کے ثروع لگتا ہے تو وہ اس نے کلنے سے دنہا نے ریفیوز کر دیا پہلا بیک کھلا تو اس پہ سیل نہیں تھی دکھا دیں کہ کتنے بیلٹس یوز ہوئے ہیں کتنے یوز نہیں ہوئے اس کی کتابیں ہونی چاہیئیں ساروں نے یہ حکم دیا کہ ہم فارم فارٹی سکس نہیں دیں گے جو کہ قانون کے خلاف پر دیئے اچھا یہ تو سب بہت آگے سے آگے جا رہے ہیں کیونکہ صرف ری کاؤنٹنگ کا آرڈر ہوا ہے اور اس میں فارٹی فائی فارٹی سکس فارٹی سیون فارٹی ایٹ ان کا تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اب وہ اس طرف جا رہے ہیں یہ تو بھر ایکٹریٹ پٹیشن میں جائے نا ہاں ڈی پاکستان تحریک کے انصاف تھی دو تھیلے انہوں نے لا کے رکھا ہمارے سامنے جس پر کوئی سیل وغیرہ نہیں تھی عوام کے حقوق پر ڈھاکہ مارا گیا ہے تاریخ کا بترین الیکشن ہوا ہے پورا مینج ہوئے الیکشن سترہ ہزار ووٹرز اسی طرح سے دس ہزار سے زیادہ بوغت ووڈ ڈالا گیا ہے بوغت ووڈ ہمارا مطالبہ دوہزار اٹھارہ کی لسٹوں پر ری پولنگ کرائی جائے لو جناب یہ شیطان کی آنٹ کی طرح معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے چوئی صاحب نہیں اب آپ نے سن لیا کہ وہ کرے دس ہزار بوغت ووڈ ڈالا گیا ہے ہاں ڈی تو ٹوٹل ووڈ ہی ہتتر ہزار تو ٹوٹل ووڈ کاسٹ ہوا ہے نہیں پہلے جو آ رہا تھا نا اگر آپ کو یاد ہو جب ریزلٹ آ رہے تھے ہر ایک سے آ رہا تھا آٹھ دس ویصد پولنگ ہوا ہے ہاں ڈی تو پھر یہ کس ویصد ہو گیا تو وہ ری پولنگ سے بچنے کے لیے کیا نا چوئی صاحب وہ اگر ٹین پرسنٹ یہ کوئی بات تو نانا ہوئی اگر وہ ٹین پرسنٹ سے نیچے ہوتا تو ری پول ہونا تھا تو ری پولنگ سے بچنے کے لیے اگر انہوں نے نمبر پورے ہو گئے ہیں تو کیا ہے اس میں حرج زمنی الیکشن ہی تھا نا ایک این اے کی سیٹ تھی بتائیں میرا خلاہ میرا نہیں خیال جی اس رہ غلطی تو غلطی ہے نہیں غلطی نہیں کی غلط کام نہیں کرنا چاہیے وہ بچایا ہے قومی خدانے سے لبیک والے جیت گئے تھے پھر ان کو حرانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو پھر وہ ان کی بات کریں گے تو پھر نراضییں بڑھیں گی اور تو مذہب کی بنیاد مذہب پہ یہاں پہ بہت سب کا انٹینہز کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایمکی ایم جو کچھ کرے یا کوئی لبرل کرے تو اس پہ ان سب کو کوئی جناب کانوں پہ جون تک نہیں دھنگتی خیر اس پہ بات کریں گے جی ایک بریک لے ویلکم بیک ناظرین کرونا کی صورتحال خطرناک اور وزیراعظم عمران خان نے آج کیا کہا سنیے جی جو سین ہندوستان میں آج کل ہسپتالوں کا جو حال ہے آکسیجن نہیں مل رہی باہر سڑکوں پہ لوگ کرونا کی وجہ سے مر رہے ہیں تو میں اسی اپنی ساری قوم سے تاقید کروں گا کہ اللہ نے ہمیں پہلے دو جو کرونا کے ویوز آئے بنسبت باقی دنیا کے اللہ نے ہمارے پہ بہت کرم کیا اور اب ہم تیسرے ایک بڑے خطرناک ویو میں ہیں تو یہ اگلے دو ہفتے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ہم نے اس کی کرونا کا جو کیسز ہیں ان کو نیچے لے کے آنا تو میں اس سے سب سے تاقید کروں گا کہ جو ایک چیز جس سے ثابت ہو گیا کہ کرونا کے کیسز کرونا کنٹرول ہو جاتی ہے وہ ہے یہ ماسک تو میں سب سے تاقید کروں گا یہ ماسک پہلیں کل سے لاک ڈاؤن شروع ہو جائے گا تو اس لیے احتیاط کیجئے سنائے جی اسلامباد کے اندر کل جمعے کو شام چھ بجے کے بعد سے ہم اپنا لاک ڈاؤن جو ہے وہ امپوس کرنا چون کر دیں گے کل شام سے تمام پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جائے گی تمام بڑوں کو بند کر دیا جائے گا اور جتنے بھی ہمارے پارکس ہیں پوری سپورٹس ہیں مراکز ہیں کمرشل ایلیاز ہیں ان سب لوگوں بند کر دیا جائے گا تو آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آج ہی اگر آپ نے کوئی اپنے کام نمٹانے ہے تو نمٹانے کیونکہ کل شام کے بعد سے ہماری ڈیوٹی ان پلیس ہو جائے گی اور عید کے جو آٹھ دن ہیں اس کے پر ہم اسی پالیسی پر عمل درامت کریں گے جو ہے کہ ہم بھی یہی اپیل کریں گے جی کہ تمام پاکستانی اپنا خیال رکھیں اور عید کی چھوٹیوں پہ باہر مت نکلیں ارام کریں سکون کریں اور عبادات کریں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں اور اس کے بعد اگلی خبر ہے جی کہ اشرف سہرائی صاحب موامر ترین کشمیری رہنما مقبضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے جبرو تسلط میں وہ جہاں بھاک ہوئے بلکہ قتل کیا گیا ہم یہ کہیں گے اور ان کی غلط ریپورٹ دی گئی کہ کووڈ نائنٹین میں ان کو عرضہ لاحق تب بلکل نہیں تھا ان کی نیگٹیو ریپورٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جی واضح طور پر نیگٹیو ریپورٹ ہے جمہو ہسپیٹل کی تو یہ بات بلکل ہی سریحاں غلط تھی ان کو بھارتی فورسز کی قید میں شہید کیا گیا قتل کیا گیا ان کے جنازے کے مناظر پاکستان زندہ باد کے مناظر وہ بھی ذرا سنی ہیں جی پاکستان زندہ باد کے مناظر بس جتنے کہنا تھا آزادی اور رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا ان کو شکست نہیں دی جا سکتی اجازت دیجئے اللہ حافظ بدلا من توفیر اللہ بات جدیدہ لائز آلا باما جو دی مین چی سوی نی حی میو ایت نیب کلونی یا دیجنی بل کی یا ترا کلیب بچت کرنے کے بجائب آل باما انستد فور این نویس بیلزویگ او دیجنے دی سنی بیولد زیارن حق انستد فور نویستی زبیان دی سنی بیان ریزن味 دی سنی بیولد زیارن